بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہربلیس ٹرکٹر حکیم محمد بوئین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی عباد و آخانہ یوٹیوب چینل آج میں بے اولاد حضرات کے لیے بہت ہی اچھا اور عزمودہ نقصہ لے گئے ہوں اگر ان کو سپرم کی بہت ہی زیادہ کمی ہیں یعنی کہ ان کے مادہ منی کے جراسیم بہت ہی زیادہ کم ہو گئے ہیں یا ان میں افضائش نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ان کی منی بھی نہیں بنتی اور منی بہت ہی زیادہ کم ہے اور اگر ان کو جریان اطلاع کا مسئلہ رہتا ہے یا منی گاڑی نہیں ہوتی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں مسانہ کی گرمی ہو جانے کی وجہ سے آپ کو جریان اطلاع کا مسئلہ بن جائے گا اور جس کی وجہ سے آپ کی منی بہت ہی زیادہ پتلی ہو جائے گی اور منی کے پتلہ پن ہو جانے ہی کی وجہ سے منی کے جراسین بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں سپر میں کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اولاد نرینہ سے مرہوم رہتے ہیں تو جناب آپ یہ میرا نقصہ ضرور استعمال کیجئے گا میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناتا آپ کو پتا ہے کہ کوئی بات کرتا ہوں جو آپ کے کام کی بات ہو جو اس ٹوپک پر بات کروں اس سے ہٹ کر میں نے کبھی بھی درودر کی باتیں اپنی ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے نہیں کرتا تو اگر آپ کو جراسین کی کمی رہ جاتی ہے اور جراسین کی کمی کی وجہ سے آپ کو اسابی کمزوری پٹھوں کی کمزوری رہ گئی ہے کمر میں دد رہتا ہے کام کاج کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا تو آپ یہ میرا نقصہ ضرور استعمال کیجئے گا اس سے ایک تو آپ کی منی کے جراسین بھی پورے ہوں گے اور آپ کی منی بھی گھاڑی ہوگی اور یہ جو تمام حربل ادویات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کسی بھی اچھے سے پنسار سٹور سے بہت سانے مل جائیں گی سالم مصری سالم مصری تیس گرام سالم بنجا سالم بنجا تیس گرام تخمے تال مخانہ تخمے تال مخانہ تیس گرام موسلی سیا موسلی سیا تیس گرام موسلی سفید موسلی سفید اچھی والی لیجئے گا موسلی سفید آپ کو یہ بھی تیس گرام چاہیے مغز جیا پوتا مغز جیا پوتا تیس گرام اسگند آپ کو چاہیے تیس گرام لاجونتی تیس گرام مغز تخم بنولا تیس گرام مصری سو گرام نشادر بیس گرام نشادر چاہیے آپ کو بیس گرام کلبی شورا کلبی شورا بیس گرام اور اس کے ساتھ جو لاس چیز آپ نے شامل کرنی ہے وہ ہے جو کھار جو کھار آپ نے اصل والے لینا ہے یہ بھی آپ کو بیس گرام ہی چاہیے تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کسی بھی چیز کی مدد سے بریق سفوب بنانا ہے آپ اس کی پسائی کر کے آپ نے بریق سفوب بنانا ہے اور اس کی مقدار اور خوراک بھی آپ نوٹ فرمالیں صبح شام چائے والی عدی چمچی آپ نے تھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے صبح خالی پیٹ استعمال کریں تھنڈے دودھ کے ساتھ اس کے بیس میٹ بعد ناشتہ کر لیں چاہے دو گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور اتنی مقدار آپ نے رات کو سوتے وقت چاہے والی عدی چمچی رات کو سوتے وقت تھنڈے دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے کھانے کے دو گھنٹے کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ملنے والا ہے اگر آپ کی منی گاڑی نہیں ہوتی آپ کو جراسیم کی کمی ہے اور منی کے پتلا پن ہو جانے کی وجہ سے آپ کو جریانی تلان کا مسئلہ رہتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ویگنس اور کمزوری ہو رہی ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مردنہ کمزوری بہت زیادہ ہے اور نفس میں سفتی پیدا نہیں ہوتی شہوت بار بار ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار شرمندگی اٹھانے پڑتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی نقصے میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کشتہ بیزہ مرگ یہ جو میں آپ کو کشتہ بتا رہا ہوں یہ بھی آپ کو کسی بھی پنساز سٹور سے بہت سانی مل جائے گا کشتہ بیزہ مرگ کشتہ بیزہ مرگ آپ کو چاہیے دس گرام کشتہ کلی کشتہ کلی دس گرام اور اس میں آپ نے جو ایک اور کشتہ شامل کرنا ہے کشتہ نکرا کشتہ نکرا یا ورک نکرا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ نے ڈالنا ہے تین گرام کشتہ نکرا تین گرام یہ تینوں کشتہ جات اگر آپ اس نقصہ میں اضافہ کر دیں گے تو آپ کو منی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی منی کے پرابلم ہے جلسین کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا ٹیمنگ میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نفس میں سختی بھی پیدا ہوگی اللہ باک آپ کو شفاعتہ فرمائے سلامت رہیں آباد رہیں فی امان اللہ